سلام علیکم ایفریون تو گروپ ٹرینڈ میں آج ہمارے پاس سیکنڈ لیکچرے جس میں آج ہم ڈسکس کریں گے الیکٹرو نیگٹیوٹی کیا ہوتی ہے اور الیکٹرو نیگٹی کا کیا ٹرینڈ ہوتا ہے پی بلاک کے لیمیٹس میں کیونکہ اس میں کچھ اہم ریزنس ہوتے ہیں کچھ اہم کوسٹنس نکلتے ہیں ایمڈی سی ایٹی ایسی ایٹی یا جو ہمارے پاس اور کامپیٹیٹیو ایگزمس ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ ہمارے پاس الیکٹرو نیگٹی جنرل ہی ہمارے پاس ہوتی کیا ہے کہ الیکٹرو نیگٹی مطلب کہ ایک ہمارے پاس ایسی ٹیڈنسی آف این ایٹم تو اٹریک در شیئر پیر آف الیکٹرانز کسی بھی ایٹم کے پاس ایسی ٹیڈنسی ہو ایسی مطلب کہ اس کے پاس ایبلٹی ہو کے پیبلٹی ہو کہ وہ کسی بھی دوسرے ایلیمنٹ کے دوسرے ایٹم کے الیکٹرانز کو اپنی طرف اٹریک کرے اپنی طرف کھیچ لے جیسے آپ کے پاس کیا ہے کہ اگزمپل ہے کہ ہمارے پاس فار اگزمپل ہمارے پاس ایک یہ جو بھی ہمارے پاس کوئی بھی ایک سوائے ہمارے پاس کیا ہے کہ پرسن ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ کوئی بھی ہمارے پاس پرسن ہے اب ان کے بیچ میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک ہمارے پاس روح پہ رسی جو ہمارے پاس ہے اب یہ بھی بندہ کیا کر رہا ہے کہ اس رسی کو اپنی طرف کھیچ رہا ہے اور یہ بھی بندہ کیا کر رہا ہے کہ اس رسی کو اپنی طرف کیا کر رہا ہے کہ کھیچ رہا ہے اب ان دونوں میں جس میں کیا ہوگا کہ انرڈی زیادہ ہوگی پاور زیادہ ہوگا جو بندہ پاور فل زیادہ ہوگا وہ رسی کو اپنی طرف کیا کر لے گا اٹریکٹ کر لے گا کھیچ لے گا تو یہی کانسپٹ ہوتا ہے ہمارے پاس دو ایٹمز میں جو ہمارے پاس مالیکیولز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ایٹمز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جس ایٹم کی اٹریکٹ کرنے کا پاور زیادہ ہوگا وہ الیکٹرانز کو اپنی طرف کیا کرتا ہے کہ کھیچ لیتا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے الیکٹرونیگیٹوٹی ہمارے پاس کہلاتی ہے اب جو اگر ہم دیکھیں تو جرنل ہی ہمارے پاس جو پیراڈک ٹیبل ہے وہ ہمارے پاس پیرائیڈک ٹیبل میں جو ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پیرائیڈک ٹیبل میں فسٹ گروپ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس بلاک ہمارے پاس لیمنٹس آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ جو گروپ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس الکلی ارت میٹلز آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس ایٹ گروپ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں کہ ڈی بلاک وارے لیمنٹس آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ گروپ ہوتا ہے اس کو ہم کے یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس پی بلاک لیمنٹس جو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے بوران فیملی ہمارے پاس آتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بوران کے بعد کاربان فیملی کاربان کے بعد ہمارے پاس نائٹروجن فیملی نائٹروجن کے بعد آکسیجن آکسیجن کے بعد ہمارے پاس فلورین فلورین کے بعد ہمارے پاس نوبل گیسز ہمارے پاس الیمنٹس آتے ہیں اب جو ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس بوران پی بلاک الیمنٹس میں آتا ہے تو پی بلاک میں جنرل ہی جو ہمارے پاس ترینڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے پاس تاب تو باٹم میں آتے ہیں گروپ میں جو ہمارے پاس تاب تو باٹم میں آتے ہیں تو الیکٹرو نیگٹویڈی جو ہمارے پاس اگر جنرل ہی دیکھیں تو ہمارے پاس تاب تو باٹم میں کیا ہوتی ہے کہ ہم نے پریوس میں پڑھا تھا کہ تاپ ٹو باٹم میں سائز کیا ہوتی ہے کہ انکریز ہوتی ہے جیسے جیسے ہمارے پاس سائز انکریز ہوگی تو ہمارے پاس الیکٹرو نگیٹوی جو ہوتی ہے تاپ ٹو باٹم میں وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ ڈکریز ہو جاتی ہے الیکٹرو نگیٹوی تاپ ٹو باٹم میں ڈکریز ہوتی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس جنرلی ترینڈ ہوتا ہے جو پی راڈکٹیابول میں یا پی بلاک لی میڈز میں اب تاوٹو باٹم میں ہمارے پاس الیکٹرو نگٹی کیوں ڈکریز ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس آپ اس کا ریزنز بتا سکتے ہیں تو دیوی ٹو در ایٹامک سائز یا جو ہمارے پاس ایٹامک ریڈیا ہے جو ہوتا ہے ایٹامک سائز جو ہوتی ہے کسی بیٹم کی وہ کیا ہوتی ہے کہ انکریز ہوتی ہے اب جو ایٹامک سائز انکریز ہوتی ہے تو ہمارے پاس کیا ایٹام پر 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 ایٹام وہ ایٹم کی ہمارے پاس الیکٹرونگیٹی کا پاور جو ہوتا ہے الیکٹرانس کو اپنی طرف اٹریٹ کرنے کا وہ کیا ہوتا ہے کہ کم ہو جاتا ہے اب یہاں پہ ایگزمپل سمجھیں کہ اگر ہم یہ تو جنرلی ہوگئے کہ اگر ہمارے پاس پیرائیڈک ٹیبل لیفٹ رائٹ میں آپ پیرائیڈک ٹیبل میں یا جو ہمارے پاس پی بلاک ایلیمنٹس میں آئیں گے لیفٹ رائٹ رائٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا ٹرینڈ جو ہوتا ہے وہ الیکٹرونگیٹیوی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ پی بلاک ایلیمنٹس میں وہ انکریز ہوتی ہے ٹھیک ہے جنرل یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پیرائیڈک ٹیبل میں یا جو ہمارے پاس پی بلاک ایلیمنٹس میں لیفٹ رائٹ پیرائیڈک ٹیبل میں الیکٹرونگیٹیوی کیا ہوتی ہے انکریز ہوتی ہے انکریز کیوں اور یہ اس کا ریزن ہمارے پاس کیا ہے کہ ڈیوٹ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ڈیوٹ انکریز نیوکلیر چارج انکریز نیوکلیر چارج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ انکریز ہوتا ہے نیوکلیر چارج ہمارے پاس کون سا جو میں نے پریویس میں بتایا تھا کہ فاردانپول ہمارے پاس کیا ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس ایٹم ہے جو اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ فاردانپول یہ ہمارے پاس بوران ہے بوران میں کہ ایٹم میں کیا ہوتا ہے کہ فائیو پروٹانس ہیں اب دوسرا ایٹم لیں اس کے نیوکلیس میں ہمارے پاس کاربان ہے کاربان کے نیوکلیس میں ہمارے پاس کتنے پروٹانس ہیں ست پروٹانس ہیں اب اس میں بھی کہا ہے کہ دو شیلیں اور اس میں بھی ہمارے پاس کہا ہے کہ دو شیلیں تو ہمارے پاس اس میں الیکٹرانس تو ہیں لیکن اس میں کہا ہے کہ پروٹانس زیادہ ہیں پروٹانس زیادہ ہیں تو یہ نیوکلیس کیا کرے گا الیکٹرانس کو اپنی طرف زیادہ اٹرکٹ کرے گا یہ اس جلدی میں اٹریکٹ نہیں کرے گا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس 13 ہمارے پاس ایک گروپ ہے جہاں ہمارے پاس جو کیا ہے کہ 3 ایک گروپ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ بوران فیملی بوران فیملی میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس میں ریگولر ترینڈ جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ شو نہیں کرتا الیکٹرونگری کا ہو چاہے ہمارے پاس کسی بھی اور ہمارے پاس پراپرٹیز کا ہو کیوں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس بوران الیمنٹ سے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ Aluminum میں اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ ゲلم elements آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس انٹیم آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ تھیلم elements آتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو Electro neg sowas Cheese Lanvinum سے لے کر Aluminum تک تو کیا ہوتی ہے کہ انکریز ہوتی ہے کہ بوران کی جو electroneg 드� omas две پائنٹ زیرو ہوتی ہے مطلب کہ two اس کی electronegivity ہے اور جو کاربان جو ہمارے پاس Aluminum میں اس کی کتنی ہوتی ہے ون پائنٹ ہمارے پاس 5 ہوتی ہے اب جو ہمارے پاس یہاں تک تو بوران سے لے کر الیومنم تک تو ہمارے پاس الیکٹرو نیگیٹی ڈیکریز ہو رہی ہے لیکن جیسے ہی ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس گیلیم اور جو ہمارے پاس انڈیم آتا ہے ان کی الیکٹرو نیگیٹی کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس دوبارہ کیا ہوتی ہے کہ انکریز ہو جاتی ہے بوران جو گیلیم ہوتا ہے اس کی کیا ہوتی ہے 1.6 اور اس کی کیا ہوتی ہے کہ 1.8 ہمارے پاس 7 اور یہاں کی کیا ہوتی ہے کہ 1.8 الیکٹرو نیگٹی ہوتی ہے اب یہ ایسا کیا ہوا کہ ٹوٹل پیرائیڈکٹیوبل میں ٹاپ ٹو باٹم میں ڈکریز ہو رہی ہے لیکن اس میں کیا ہوتی ہے کہ انکریز ہو رہی ہے اس کا کیا ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پیرائیڈکٹیوبل میں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ ہمارے پاس بوران ہو گیا اس کے بعد الیومیلیم اس کے بعد گیلیم اس کے بعد ہمارے پاس انڈیم اس کے بعد ہمارے پاس کہا ہے کہ تھیلیم ایلیمنٹ سے اب یہاں سے کیا ہو رہا ہے کہ گیلیم سے اور جو ہمارے پاس انڈیم اور تھیلیم ہے یہاں پہ دی بلاک اور ایف بلاک کیا ہو رہا ہے کہ اسٹارٹ ہو رہا ہے جیسے ہی دی بلاک اور ایف بلاک اسٹارٹ ہو رہا ہے تو شیلڈنگ ایفیکٹ کیا ہو رہا ہے کہ پور ہو رہا ہے شیلڈنگ ایفیکٹ پور ہو رہا ہے جس میں شیلڈنگ ایفیکٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ نیوکلیس کا فورس لاس ویلنشل الیکٹرانز تک نہ پہنچ بائے ان کے بیچ میں ایک شیلڈ بن جاتی ہے جو ہمارے پاس کیا کلاتی ہے شیلڈنگ ایفیکٹ کلاتی ہے تو اس میں جیسے دی بلاک ایلیمیٹس ای بلاک ایلیمٹس اوہ سٹارٹ ہو رہے ہیں تو ان میں دی آر بٹ اور ایف آر بٹ آ جاتا ہے جیسے یہ آر بٹ آ جائے گا گیلیم اور انڈیم تھیلم میں تو ان کا پور ہو جاتا ہے کیا شیلڈنگ ایفیکٹ شیلڈنگ ایفیکٹ جیسے پور ہوگا تو نیوکلیر فورس انکریز ہوگا نیوکلیر فورس انکریز ہوگا تو الیکٹرانز کوارٹر کرنے کا پاور بھی کیا ہو جاتا ہے انکریز ہو جاتا ہے باقی سب جو بھی گروپس کی فیملیز ہیں ان میں تاپ تو بارٹم میں شیلڈنگ ایفیکٹ جو ہمارے پاس الیکٹرونگیٹیو کیا ہوتی ہے انکریز ہوتی ہے اور لیفٹ رائٹ انکریز ہوتی ہے تاپ تو بارٹم میں کیا ہوتی ہے کہ ڈیکریز ہوتی ہے اب جیسے آپ کا ایکزمپلز آپ کو انکریز ہونے کا بھی بتا دوں کہ جیسے ہمارے پاس کیا ہے کہ کاربان ہے جیسے یہ بوران کاربان نائٹروجن ہو گئے آکسیجن ہو گئے فیلورین ہو گئے اس کے بعد کیا ہے کہ نوبل گیسز ہیں اب کو بوران کا جو ہمارے پاس الیکٹرونگیٹی کیا ہے کہ 2.0 ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس کاربان ہے کاربان کی الیکٹرونگیٹی کیا ہوتی ہے 2.5 ہوتی ہے نائٹروجن کی ہمارے پاس 3.1 الیکٹرونگیٹی ہے اس کے بعد آکسیجن کی 3.5 ہے اس کے بعد جو فلورین اس کی کیا ہے کہ 4 الیکٹرونگیٹی ہے 4.0 ہمارے پاس 0 اب دیکھیں top to bottom میں ہمارے پاس decrease اور پیڑا ڈکٹرابون میں left to right کیا ہوتی ہے increase ہو رہی ہے کہ اسے کہ آپ نے example دیکھا کہ جو ہمارے پاس کاربان ہے کاربان فیملی میں ہمارے پاس دوسرا elements کونسا آتا ہے سلیکان آتا ہے سلیکان کے بعد ہمارے پاس کونسا آتا ہے germinal elements آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا تھا 10 آتا ہے اب ان کی الیکٹرونگیٹی آپ دیکھیں گے تو 10 کی ہمارے پاس 2.5 کاربان کی تھی اس کی 1.8 ہوتی ہے 1.8 ہے اس کے بعد 1.7 ہمارے پاس کس کی ہے germinal elements کی ہے 10 کی ہمارے پاس کتنی ہے کہ یہ اس کی بھی 1.7 ہے اور جو ہمارے پاس last element سے اس کی بھی کیا ہوتی ہے کہ 1.7 ہمارے پاس آتا ہے کہ اس کی جو ہمارے پاس lead elements ہے PB ہمارے پاس 1.7 ان کی same ہمارے پاس ویسے تو ہمارے پاس decrease لیکن ان کی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ same ہوتی ہے same ہمارے پاس left to right increase top to bottom کیا ہوتی ہے کہ decrease ہوتی ہے electron negative ہمارے پاس یہ concept آپ سمجھ دیں سب سے زیادہ جو electron negative value ہوتا ہے وہ فلورین کا ہوتا ہے کیونکہ left to right increase ہو رہے top to bottom decrease ہو رہے فلورین کے بعد کلورین آئے گا کلورین کے بعد ہمارے پاس اور limits آئیں گے تو سب سے زیادہ جو فلورین کی electron negative ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس oxygen کی ہوتی ہے 3.5 3.1 جو ہوتی ہے nitrogen کی ہوتی ہے 2.5 ہمارے پاس کاربان کی 2.0 ہمارے پاس بوران کی ہے اس کے بعد hydrogen کی بھی electron negative جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ان کے سم آتی ہے 2.5 ہوتی ہے تو یہ تھا electron negative کا concept جو آج ہم نے ڈسکس کیا آگے والے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ionization energy کو یہاں پہ کوئی question یا کوئی confusion وغیرہ تو آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں اور جو topic آپ کو سمجھ نہیں آرہا وہ topic ہم انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے thank you اللہ حافظ